اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان یا اترہم والے ہیں باجمات نماز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرے یعنی باجمات نماز پڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رواید کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موزن کے گناہوں تک ماف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ موزن جو آزان دیتا ہے اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے یعنی اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بر جائے تو وہ سب گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جہاں موزن کی آزان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اگرچہ اس کے گناہ وہاں تک ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ماف فرما دیتے ہیں اور جاندار بے جان جو موزن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گوائی دیں گے جو جاندار چریند پرنگ جو بھی موزن کی آزان سنتے ہیں اور قیامت کے روز قیامت کے دن وہ گوائی دیں گے کہ اس بندے نے اس موزن نے آزان دی تھی یعنی بلایا تھا مسجد کے مناروں سے موزن کی آواز پر نماز میں آنے والوں کے لئے پچاس نمازوں کا سواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ابو دعوت کی حدیثیں فرماتے ہیں کہ موزن کی نماز میں آنے والے پچاس نمازوں کا سواب ملتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک جیسے زور کی نماز پڑی اور فجر کی نماز تک پچھلی نماز جیسے زور سے پہلے تو فجری آتی ہے فجر کی نماز تک کے درمیانی چتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں وہ ماف کر دیے جاتے ہیں بعض علماء کے نزدیک پچاس نمازوں کا سواب موزن کے لیے ہے یہ پچاس نمازوں کا سواب موزن کے لیے ہے اور اس کی ایک آزان سے پچھلی آزان تک یعنی اگلی آزان سے ایک نماز کی آزان سے دوسری نماز کی آزان تک کے درمیانی جو گناہ ہوتے ہیں وہ ماف کر دیے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موزن کے آواز جہاں جہاں تک پہنچے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے موزن کے آواز جتنی ملب دور جتنے کلومیٹر دور جائے گی وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کر دی جاتی ہے جاندار اور بے جان جاندار چرن پرن ہم انسان سب آتے ہیں اور بے جان آتے ہیں پتھر درکت وغیرہ ایسی ایسی چیزیں جو بے جان ہیں جو موزن کی آزان سنتے ہیں اور اس کے لئے مغفرت کی دوا کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی آزان کا جواب دیتے ہیں ایک فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جاندار اور بے جان اس آزان کا جواب دیتے ہیں جو موزن کلمات کہتے ہیں اس کی جو جاندار اور اللہ کی بنائی ہوئی جاندار بے جاندار جو چیزیں ہیں اس دنیا پر ہیں جو موزن کی آزان جاتی ہے تو وہ اس کے لیے مغفرت کی اس آزان کا جواب دیتے ہیں دیکھو عام انسان ہم تو آزان کو اچھی طرح سنتے بھی نہیں ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس آزان کا جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقرد دعواندہ الحمدللہ رب العالمين